اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عامر طارق شازلی آج میں آپ کو انشاءاللہ تذبیر سے استخارہ کرنے کا طریقہ اور تذبیر والے عمل کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھیں اول آخر دروشریف گیارہ مرتبہ جب آپ سور فاتحہ پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں جب اہدین السراط المستقیم پر پہنچیں تو تین بار اس کی تقرار کریں یعنی کہ اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح بھی اس کی تقرار بھی کر سکتے ہیں اور دوسری والی آیت کی تقرار بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ اہدین السرات المستقیم کی تقرار کرتے ہیں یا پھر ایہا کناعبد و ایہا کنستعین کی تقرار کرتے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے آپ کو اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے چالیس دن تک چالیس دن پڑھنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے اور عامل ہونے کے بعد جب آپ جیسے ہی آپ تسبیح والا استخارہ کریں گے تو تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ اہدین السرات المستقیم پر پہنچیں تو اس کی تقرار کریں اس کی تقرار کرتے رہیں اور جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہو مثال کے طور پر کہ فلان بن فلان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اگر جادو ہو تو آپ کو تسبیح کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے اور اگر اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے اگر جادو نہیں ہوگا تو تسبیح آپ کو بتا دے گی کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو تصویر کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو پروبلمز ہیں وہ قدرتی طور پر ہیں آپ ان کو دروش شریف پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں دروش ابراہیم یا جو بھی آپ کو بتانا ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں تو یہ ایک آسان اور سمپل سا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ خود اپنا بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کا بھی استخارہ کر سکتے ہیں یہ ایک آسان اور سمپل سا عمل ہے اور یہ تذبیح والا عمل جب آپ کریں گے تو جیسے ہی آپ تذبیح اٹھائیں گے تھوڑا سا ویٹ کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ تذبیح بھاری ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد خود بخود یہ ہلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے مختلف طریقے بھی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے پیر و مرشد نے جو مجھے یہ عمل بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جب تذبیح آپ اٹھائیں تو وہ تذبیح گول گول گھومنا شروع ہو جائے گی پھر اس کے بعد وہ سیدھی طرف جانا شروع ہو جائے گی یعنی کہ جب گول گول گھومے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موکلات کی حاضری ہونا شروع ہو رہی ہے اور جب وہ سیدھی طرف جانا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موکلات جو آپ کے عمل کے موکلات ہیں وہ اس وقت موجود ہو چکے ہیں وہ ادھر حاضر ہیں اس کے بعد آپ ان سے باعدد طریقے سے سلام کریں سلام کرنے کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بہت زبردست اور آثنٹک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اسی وقت معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی عمل کی زکاة ادا کی ہوئی ہے تو آپ اپنے عمل کو جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ اس عمل کے موکلات بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے شخص اس عمل کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے یا پھر وہ مجھ سے ملقات کر سکتا ہے اس عمل کی اجازت آپ کو کال کرنے کے بعد یا پھر ملقات کے بعد مل سکتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد آمیر طارق شازلی آج میں آپ کو انشاءاللہ تذبیر سے استخارہ کرنے کا طریقہ اور تذبیر والے عمل کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھیں اول آخر دروشریف گیارہ مرتبہ جب آپ سور فاتحہ پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں جب اہدین السراط المستقیم پر پہنچیں تو تین بار اس کی تقرار کریں یعنی کہ اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح بھی اس کی تقرار بھی کر سکتے ہیں اور دوسری والی آیت کی تقرار بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ اہدین السیرات المستقیم کی تقرار کرتے ہیں یا پھر ایہا کناعبد و ایہا کنستعین کی تقرار کرتے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے آپ کو اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے چالیس دن پڑھنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے اور عامل ہونے کے بعد جب آپ جیسے ہی آپ تسبیح والا استخارہ کریں گے تو تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ اہدین السیرات المستقیم پر پہنچیں تو اس کی تقرار کریں اس کی تقرار کرتے رہیں اور جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہو مثال کے طور پر کہ فلان بن فلان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اگر جادو ہو تو آپ کو تسبیح کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے اور اگر اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے اگر جادو نہیں ہوگا تو تسبیح آپ کو بتا دے گی کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو تصویر کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو پروبلمز ہیں وہ قدرتی طور پر ہیں آپ ان کو دروش شریف پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں دروش ابراہیم یا جو بھی آپ کو بتانا ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں تو یہ ایک آسان اور سمپل سا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ خود اپنا بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کا بھی استخارہ کر سکتے ہیں یہ ایک آسان اور سمپل سا عمل ہے اور یہ تذبیح والا عمل جب آپ کریں گے تو جیسے ہی آپ تذبیح اٹھائیں گے تھوڑا سا ویٹ کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ تذبیح بھاری ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد خود بخود یہ ہلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے مختلف طریقے بھی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے پیر و مرشد نے جو مجھے یہ عمل بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جب تذبیح آپ اٹھائیں تو وہ تذبیح گول گول گھومنا شروع ہو جائے گی پھر اس کے بعد وہ سیدھی طرف جانا شروع ہو جائے گی یعنی کہ جب گول گول گھومے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موکلات کی حاضری ہونا شروع ہو رہی ہے اور جب وہ سیدھی طرف جانا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موکلات جو آپ کے عمل کے موکلات ہیں وہ اس وقت موجود ہو چکے ہیں وہ ادھر حاضر ہیں اس کے بعد آپ ان سے باعدد طریقے سے سلام کریں سلام کرنے کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بہت زبردست اور آثنٹک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اسی وقت معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی عمل کی زکاة ادا کی ہوئی ہے تو آپ اپنے عمل کو جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ اس عمل کے موکلات بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے شخص اس عمل کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے یا پھر وہ مجھ سے ملقات کر سکتا ہے اس عمل کی اجازت آپ کو کال کرنے کے بعد یا پھر ملقات کے بعد مل سکتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ